سابق ممبر اسلامی نظریاتی کانسل علامہ سید افتخار اسے نقوی نے کہا کہ خادم امام رضا علیہ السلام ابراہیم ریسی کی شادت تکلیف دے صدمہ ہے مرہوم سرمایہ اسلام سے ابراہیم ریسی کے جانے کے بعد ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی اتحاد امت مسلمہ کے دائی فلسینی اور کشمیروں سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرنے والے ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم ریسی کی شادت پر تازت کا اصل صلاح چاری ہے سابق ممبر اسلامی نظریاتی کانسل علامہ سید افتخار حسین نقوی اور دیگر علماء کرام کے وفت نے اسلام آباد میں ایران کے سفارت کانے کا دورہ کیا وفت میں پاکستان مسلمی قنون کے راخنما اور سینیٹر مشاہد حسین سید بھی شامل تھے علماء کرام کے وفت نے ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم ریسی وزیر خارجہ امیر عبداللہ خیان اور دیگر رفقہ کی شہادت پر ایرانی سفارت کانے کے عملے سے دلی تازیت کا اظہار کیا سابق ممبر اسلامی نظریاتی کانسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے تازیتی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے اس موقع پر علامہ سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ خادم امام رضا علیہ السلام ابراہیم ریسی کی شہادت تکلیف دے صدمہ ہے مرہوم سرمایہ اسلام تھے ابراہیم ریسی کے جانے کے بعد ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی